بسم اللہ الرحمن الرحیم دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ دس بارہ دن ہمارے گھر پر رہ کر گئی ہے آج ماما جان چھوٹی آنٹی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو پھر کیا ہوا کاشیب کے پاپا نے کہا ہونا کیا ہے ہم ماما سے پاکٹ منی مانگیں تو دس روپے پکڑا دیتی ہیں اگر کہیں کہ دس روپے سے کیا آتا ہے تو کہتی ہیں تمہارے پاپا پرائیوٹ کمپنی میں ملازم ہے کوئی بینک کے مالک نہیں بھائی مہنگائی کے اس دور میں دس روپے بھی غنیمت ہے وہ تو ٹھیک ہے آنٹی کے بچوں کو تو بیس بیس روپے دیتی ہیں اور نان چنے دہی بلے اور پریڈ بھی کھلاتی ہیں کاشیب نے جواب دیا بھائی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر اپنی پاکٹ بھی دیکھنی چاہیے آپ کی سیلری میں بیس ہزار روپے ہیں اگر ان پر دو ہزار خرچ کریں تو ظاہر ہے بجٹ خراب ہوگا اور مہینے کے آخر پر کسی کے سامنے ہاتھ پھلائیں گے نو ٹینشن ادھار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جب سیلری آئے گی انہیں دے دے گے جو مہمان آتا ہے وہ اپنی قسمت اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور تمہیں پتا ہے بظاہر مہمان کے آنے سے بجٹ خراب ہوتا ہے مگر اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی مگر وہ کرانا خوش رہتا ہے ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہمان بھیجتا ہوں دوسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹیاں دیتا ہوں تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش دیتا ہوں آپ کوئی اندازہ لگاؤ جس گھرانے پر اللہ مہمان ہوتا ہے وہاں مہمان بھیجتا ہے وہاں کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے وہ کیسے پاپا میں سمجھا نہیں اچھا سنو ایک زمانہ تھا جب لوگ گھروں میں مہمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے اور یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ اگر مہمان کسی ایک گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے ایک ایک کر کے مہمان کی توازوں کے متمنی ہوتے مہمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا کر خود اس کے گھر میں پنچائے جاتے تھے کیا اچھا زمانہ تھا اور کیا اچھے لوگ تھے زمین پر بچھی چٹائی پر تستخان لگتا تھا جس پر مکعی یا جوار کی روٹی لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا اور اگر پاپا جان آج کون سا دودھ لسی مکھنت کا دور ہے پیزا برگر کا دور ہے بھئی وقت وقت کی بات ہے اچھا ایک اور واقعہ سنو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر ارز کی کہ اس کا شوہر روز کئی مہمانوں کو لے کر آتا ہے اس سے ان کی خدمت نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی بات سن لی اسے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں اس شخص نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس خاتون خانہ کو بہت خوشی ہوئی اس نے سوچا کہ میں نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی شاید میرے شوہر کو سمجھانے آ رہے ہیں کہ مہمان نہ لایا کرو تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ تناون فرمایا اور صحابی سے کہا کہ میں جب گھر سے جاؤں گا تو تمہاری بیوی مجھے جاتا ہوا دیکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس خاتون خانہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حشرات اور بلائیں بھی گھر سے باہر جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کو درس عظیم دیتے ہوئے کہا کہ جب مہمان گھر سے رمانہ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتی ہیں اس لیے مہمان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے سبحان اللہ کاشف کے موں سے نکلا سوری پاپا جان اب میری سمجھ میں آ گیا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اب میں خود چھوٹی آنٹی کو فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر آئیں مہینہ بھر رہے ننی سہرش نے کہا سب ہی مسکرانے لگے دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کومٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ موسیقی